جی میرا سوال یہ ہے ہی سور اللہ کو کیسے خوش کریں یعنی اللہ کو کیسے راجی کریں یعنی اللہ کو راجی کرنے کا کون سا طریقہ اپنائیں آسان جوان میں سمجھائیں کیا ہمیں اللہ کو راجی کرنے کے نئے دنیا کھتیا کرنا پڑے گا صحیح طرح سمجھائیں دیکھئے سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسور نے سنسار کے سچے مالک نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ کو بن دیکھے اپنے سچے بنانے والے مالک کو بن دیکھے محتاج بن کر اس کے سامنے لاچار بن کر اللہ کی خوش کرے اسے راجی کرے یعنی بن دیکھے اس کی خوش کرے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنسار کا سچا مالک ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو واقعی میں یہ بات سچی ہے سنسار کے سچے مالک کے لیے کہ بن دیکھے انسان اس کا محتاج بن کر اس کی خوش کرے اسے راجی کرے اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی پہچان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا کھجانہ تھا میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں اسی لیے میں نے دنیا بنائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنے بنانے والے مالک کو بن دیکھے اس کی خوش کرے اور اسے راجی کرے دیکھئے جب تک انسان بن دیکھے اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کی خوش نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا جب تک انسان اپنے اندر اللہ کی بنائیشی رچنہ کی آدھار پر سدھ بھاونہ لے کر سچے من سے اپنے بنانے والے مالک کی طرف سے سدھ بھاونہ لے کر سچائی کی نیتی اپنا کر اس کی خوش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا ہدایت نہیں ملے گی جب ہدایت نہیں ملے گی سچا راستہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا تو عمل قبول نہیں ہوں گے جب انسان اللہ کی خوج کرے گا اس کو ہدایت ملے گی اللہ سے کوشش کرے گا محنت کرے گا مانگے گا اللہ اس کے لئے راستہ کھولے گا پھر اس کو ہدایت دے گا اور سچا راستہ دکھائے گا جب وہ نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اسے کامیابی بھی دے گا نجات بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ کی خوج نہیں کرے گا تو گمرا رہے گا اور گمراہی کے نیک عمل قبول نہیں ہوتے اگر انسان اللہ کے دین کو اللہ کے سچے گیان کو سمجھتے ہوئے اللہ کی خوج کرتے ہوئے تھوڑے عمل بھی کرے گا تھوڑے نیک عمل بھی کرے گا تھوڑے نیک کرم بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور یاد رکھیں جتنا انسان اللہ کی خوج میں عقل کی طاقت لگائے گا یعنی عقل سے محنت کرے گا عقل کی طاقت لگائے گا اتنا ہی انسان اندھیرے سے نکل کر روسنی میں اللہ کی طرف آئے گا گمراہی سے نکل کر جہالت سے نکل کر برائی سے نکل کر سچائی کی روسنی میں آئے گا کیونکہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی کھوج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روسنی میں لے آتا ہے اور جو لوگ سیطان کے راستے پر چلتے ہیں سیطان ان کو روسنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں تو یاد رکھیں اور گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف نرک کی طرف جاتا ہے جب انسان اللہ کی خوج نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور گمراہی کا راستہ نرک کی طرف جاتا ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو جرور پورا سنیں تاکہ صحیح بات کو ٹھیک طرح سمجھ سکیں ویڈیو کو پورا سنیں گے تو گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے اور سچی راہ کو پہچان جائیں گے اور بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں کیونکہ آپ لگتار عیسور کی اللہ تعالیٰ کی خوج کریں گے تب ہی سچائی کو سمجھ پائیں گے تھوڑی بہت بات سننے اور سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب آپ لگتار پریاس کریں گے لگتار اللہ کا گیان حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ پھر دکھا دے گا اب دیکھئے دو سبد ہیں ایک ہے اسلام دوسرا ہے مسلم ان دو سبدوں کو آپ اس کی گہرائی سمجھ یہ جارا اسلام کا مطلب ہے کہ جو انسان کا بنانے والا سچا مالک ہے بنانے والا اور پالنے والا جندگی موت جس کی ہاتھ میں ہے جس کی جان انسان کی جان جس مالک کے قبضے میں ہیں اسلام اسی کا دھارمک قانون ہے کیا ثبوت ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انسان کے بنانے والے نے جو انسان کے اندر اپنی رچنا رچی ہے اچھائی میں سکون براہی سے بیچینی گھبراہٹ جو بھی رچنا ہے بیسما رچنا ہے جو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں آپ لگتار گیان حاصل کریں گے سمجھ جائیں گے جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو کجرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے برا کام کرتے ہیں بیچینی پیدا کر دیتی ہے یہ جیون زینے کے دو طریقے سکھائے ہیں اس مالک نے اور ہم اپنے اندر ایسوری رچنا کو جھانک کر دیکھیں جب ہم اپنے من کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں سنکیت ملتے ہیں کہ برائی چاہیں ایک کڑ کے برابر ایک جرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو نہ پسند کر اس پہ نہ چل اور اچھائی چاہیں ایک کڑ کے برابر ایک جرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو پسند کر اس پہ چل اب اسی رچنا کے آدھار پر اسلام کا جو دھارمی قانون ہے دیکھیں دھرم کا مطلب کیا ہے دھرم کا مطلب ہے جو عیسوری رچنا پر آدھارت ہو دھرم جس دھرم کو جیون میں اپنا کر امن سانتی حاصل کر سکیں دھرم کا مطلب جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگی ہو اور دھارن کر کے امن سانتی اس سے حاصل کریں جو جس مالک نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے اسی رچنا پر آدھارت ہو جیون میں دھارن کرنے کے یوگی ہو جس کو دھرن کرنے کے بعد انسان امن سانتی حاصل کر سکے اور اسی کو اسلام میں کہا گیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں آجاؤ سیطان مردود کی پناہ سے اور دنیا کی پناہ سے اگر امن سانتی حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ جیون امتحان ہے تمہارا بنانے والا مالک تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم اس کی پناہ میں آتے ہو یا نہیں اسے راجی کرتے ہو یا اپنے گھمنڈ میں پڑے رہتے ہو تو اب ہم بات کو سمجھیں اب جب انسان اس دنیا میں سمجھ جاتا ہے کہ اسلام میرے بنانے والے مالک کا سچا دھارمک قانون ہے جس پر چل کر میں امن سانتی حاصل کر سکتا ہوں موت کے بعد مقتی پا سکتا ہوں تو پھر وہ اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اپنے مالک کے سامنے سلنڈر کر دیتا ہے سب کچھ ہے اسی کا امتحان لے رہا ہے وہ تو تو اپنے مالک کے سامنے وہ سلنڈر کر دیتا ہے اپنا سب کچھ سوم دیتا ہے کہ اے میرے مالک سب کچھ تیرہ ہی ہے میں تس سے بچ کے جاؤں گا کہاں مرنے کے بعد مجھے تیری طرف لوٹنا ہے سب کچھ تیرہ ہے میں اپنا جان اپنا مال سب کچھ تیرے سامنے سومتا ہوں اور میں اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پر جیون دیتا ہوں جب وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے بنانے والے مالک کی مرضی پر جیون دیتا ہے اسے راجی کرنے کے لیے تو پھر وہ مسلم کہلاتا ہے یعنی اپنے بنانے والے مالک کا آگیا کاری اس کی آگیا کا پالن کرنے والا اللہ عیسور کی آگیا کا پالن کرنے والا امید کرتا ہوں کہ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور بھئی میں بار بار کہتا ہوں جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر ہماری ویڈیو پوری سن رہے ہیں جو اندھیرے سے نکل کر روسنی میں آ رہے ہیں کم سکم ہمیں وہ کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہمیں بھی جو ہے سنتشٹی ملے کہ ہماری محنت رنگ لارہی ہے تو بھئی جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہ کتنا اندھیرے سے نکل کر روسنی میں آ گئے میں آپ کی کمنٹ کا انتجار کروں گا آپ مجھے جواب دیں اگر آپ نہ دے پائیں تو کسی پڑے لکھے سے دلوا دیں کمنٹ کروا دیں اب دیکھئے انسان کے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالی عیسور کا جو سیدھا اور سچا راستہ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اب کوئی ٹیڑا میڑا کر لے وہ الگ بات ہے لیکن سب سے زیادہ آسان ہے جو کہ مالک نے ہمارے اندر اپنی رچنہ بنائی ہے اسی رچنہ کے آدھار پر اچھائی پچلنا ہے اور برائی سے بچنا ہے کتنا آسان راستہ ہے اب جو دنیا کے دھوکے میں گم ہو جائے بھٹک جائے اور برائی پہ چلے تو اس نے اللہ کا راستہ اپنے اوپر کٹن کر لیا جیون کا سمیں تو سب کو ملا ہوا ہے اور جیون کا سمیں ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے سب کو امتحان کا سمیں ملا ہے امتحان یہ ہے کونسی اکل اس مالک کو پہچان کر اس کے سامنے جھک کر اسے راجی کر کے اس کی برائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہاں سے مر کے جاتا ہے اور سورک کا انعام پاتا ہے اور کون اللہ کے دی ہوئی اکل کا غلط استعمال کر کے دنیا میں بھٹک کے مرتا ہے اور نرک کی آگ میں جاتا ہے کونسا انسان دنیا میں نہیں دیکھ رہا دوسروں کو مرتے ہوئے اپنی موت کا خیال نہیں کرتا وہ بھی کیا انسان ہیں جو اکل کا صحیح استعمال نہ کرے جیون کی حقیقت پر گوھر نہ کرے کونسا انسان دنیا میں نہیں دیکھ رہا دوسروں کو مرتے ہوئے اور دوسروں کو دنیا ہمیشہ کے لئے چھوڑتے ہوئے اب تم دھوکے میں دنیا میں من لگائے رہو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتے رہو تو وہ تمہاری خطہ ہے تمہاری گلتی ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اس انسار کے مالک نے صاحب صاحب اپنی قدرت دنیا میں دکھا رکھی ہے کونسا انسان نہیں جانتا کہ مجھے مرنا ہے اور کب آ جائے موت یہی پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے مرنے کا کھیال آتے ہی نہیں اس کے من میں دل سے ہو سو حواس میں موت کو بھولائے پھرتا ہے سچائی کو نظر انداز کرتا پھرتا ہے انسان تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا سچا اور سیدھا راستہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے کہ اچھائی پر چلو چاہے ایک جرے کے برابر اچھائی کیوں نہ ہو اس کو پسند کرو اس پر چلو اور برائی سے بچو چاہے ایک کن کے برابر بھی برائی ہو اس کو پسند مت کرو اس پر نہ چلو یہ سیدھا راستہ آئے بالکل اور اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اہدین الشراط المستقیم اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے سچے راستے پر چلا اب دیکھئے دنیا کے اندر ہجاروں لاکھوں کروڑوں بچے روج پیدا ہوتے ہیں انسان کے بچے اب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اپنی رچنا کو انسان کے اندر رچ دیتا ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جا میرے بندے دنیا میں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے سیدھے راستے کو پہچان اور اسی راستے پر چل کر میری پہچان کر تجھے میں نے جندگی کا سمیں دیا ہے تیرا امتحان لینے کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے پرکچھا لینے کے لیے تیرے سامنے دو راستے کر دیئے ہیں چاہے تو میرا احسان مان میری طرف دھیان لگا کے مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا مجھ سے چاہتا کیا ہے میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا مجھے کسی نے بنایا ہے یا پھر میری ناسکری کر کے دنیا کے دھوکے میں جیون کا سمیں برباد کر دے مال دولت بٹوڑتا رہے جلم جاستی کرتا رہے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیون کا سمیں برباد کرتا رہے دو راستوں کے دو انجام میرے پاس تیار ہیں جب تو دنیا سے مر کر میری طرف لوٹ کے آئے گا جیسے راستے پر چل کے آئے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا دو راستوں کے دو انجام ہیں اچھائی کا انجام جنت ہے سورگ ہے ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے اس نقلی دنیا کے نقلی جیون کے بدلے میں وہ جیون ملے گا اگر تو مجھے راجی کر کے آیا اور اگر تو میری بنائی ہی رچنا کے خلاف چل کے آیا برائی پر چل کے آیا موت سے پہلے تو میری پناہ میں نہ آیا موت سے پہلے تو میری سرن میں نہ آیا دنیا بٹورنے میں لگا رہا دھوکے میں لگا رہا اور برائی پر چل کے مر گیا تو پھر تیرا ٹھکانہ نہ رکھی آگ ہے سجا ملے گی تو جا میرے بندے دنیا میں میری بنائی ہی رچنا کے آدھار پر سیدھے راستے پر چل کر میری خوج کر میری طرف چلا آ میں تجھے مل جاؤں گا اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا یہ دنیا کا میلا میرا ہی بنایا ہوا ہے میرا ہی سجایا ہوا ہے دنیا میری آخرت میری جنت میری جہنم میری سب کچھ میرا بے سک میرے بھائیو ہر چیز پر اللہ ہی کی بات سہت چھائی ہوئی ہے گور کریں اب آئیے جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سروات کیسے ہوتی ہے اس بارے میں بات کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ وہ مسلم پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے سچے بنانے والے مالک کی آگیا کا پالن کرنے کے لئے پیدا ہوتا ہے یعنی جو عیسور نے ہمارے اندر رچنا رچی ہے اچھائی پر چلنے کی اور برائی سے بچنے کی اچھائی میں سکون کے احساس برائی میں بیچینی کے احساس یہ بچہ عیسور کی طرف سے ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے اسی کو مسلم کہا جاتا ہے کہ اچھائی پر چل اور برائی سے بچ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اچھائی پر چلنے کے لئے برائی سے بچنے کے لئے تو ہر بچہ مسلم تو پیدا ہوتا ہے لیکن اگر دنیا میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہر جگہ 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 سیطانی محول ہے سیطانی دھرم ہیں بنے ہوئے سیطانی آستھائیں ہیں سیطانی یقین بنے ہوئے ہیں لوگوں کے جگہ جگہ لوگ اس کائنات کے بنانے والے مالک کو چھوڑ کر اس کی بنی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں انسان کو بھیج کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے اس کی اکل کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ سچائی کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے اللہ کے لئے کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہر بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے اپنی پیاس ہر بچے کے اندر رکھی ہے ہر روح کے اندر رکھی ہے ہر آتما کے اندر اپنی پیاس رکھی ہے جیسے ہمارے سریر کی پیاس پانی ہے پانی نہیں ملے گا سریر مردہ جائے گا اسی پرکار سے ہماری روح کی پیاس اللہ ہے اللہ ہماری روح کا سکون ہے اللہ ہماری روح کا چین ہے اللہ ہماری آتما کی سانتی ہے اللہ ہماری آتما کا سکون ہے اللہ ہماری آتما کی پیاس ہے اللہ کی محبت اللہ کی سرن جب تک یہ انسان کو نصیب نہیں ہوگی دنیا میں چاہیں کتنی مال دولت سب کچھ حاصل کر لے انسان کو چین سکون نہیں ملے گا اس کی روح کو اس کی آتما کو چین سکون نہیں ملے گا ہاں سرین کا تو سکون پا سکتا ہے مان لو سرین کے سرین پیٹ میں پیاس لگ رہی ہے سرین میں پیاس لگ رہی ہے پانی مل جائے گا تو سرین کو راحت مل جائے گی سرین میں بھوک لگ رہی ہے کھانا مل جائے گا تو سرین کو سکون مل جائے گا لیکن آتما کی پیاس اللہ کی محبت ہے اور سرین میں مین چیز آتما ہے روح ہے روح سے ہی سرین چلتا ہے جب سرین میں سے روح نکل جاتی ہے تو سریر تو وہی ہوتا ہے لیکن لوگ پھر اس کا نام لے کے بھی نہیں پکارتے اسے مٹی میں دفنا دیتے ہیں کیوں کیونکہ جو اصل چیز تھی سریر میں روح آتمہ وہ نکل گئی اور یہ سریر مٹی سے بنا ہے یہ مٹی میں ہی مل جائے گا اور روح آتمہ آئی ہے آسمان پہ سے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اور یہ آسمان ہی کی طرف لوٹ جائے گی اس روح کو ہی اللہ کے دربار میں حاجر ہونا ہے اور اپنے جیون کا اپنے کرموں کا حساب دینا ہے اسی لئے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں روح بے سمار لوگوں کو مرتے ہوئے ان کی آتمہ کو روح کو سریر سے نکلتے ہوئے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اور سریر کو دفناتے ہوئے تو جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے اچھائی بچلنے کے لئے برائی سے بچنے کے لئے آپ دیکھیں اگر دنیا کے علاوہ کہیں جنگل میں کوئی بچہ ہو اور وہاں پیدا ہو اور وہاں کوئی اور انسان نہ ہو تو بلکل بچہ جو ہے اگر اسے کوئی محول کا اثر نہ ملے تو بلکل وہ مسلم طریقے تھے جیون جیے گا اچھائی پر جیون جیے گا برائی سے بچے گا یہ تو دنیا کا محول ہے جو سیطانی محول چھائے ہوا ہے انسان کو برائی میں ملوث کر دیتا ہے اور انسان سیدھی راستے ہٹ جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے اب جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو جیسے اس کے ماباب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کرنے لگتا ہے مثال کے طور پر ماباب مورتی پوجہ کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنے لگتا ہے اب اگر اس نے اپنی رچنا خراب نہیں کی ہے اندر سے تو اس کا من جو ہے مورتی پوجہ کو نہیں مانتا ہے حالانکہ وہ محول کو دیکھ کر ماباب کر رہے ہیں وہ بھی کرنے لگتا ہے لیکن وہ اندر سے اس کا من سنتش نہیں ہوتا اب وہ دنیا کو دیکھتا ہے دنیا میں دیکھتا ہے کہ لوگ یہاں کتنے مر رہے ہیں روج دنیا چھوڑ چھوڑ کر مر رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے تخلیفوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے موت کا گھر ہے وہ گوھر کرتا ہے کائنات میں بے سک ساری کائنات ہی گوھر کرنے کے لیے ہے اور یہی بات سچ ہے کہ اس کائنات کے سچے مالک کو اور اس کی مرجی کو اس کائنات کی خاموس قدرت سے پہچانو اگر آپ نے اس پہچان پہ گوھر نہیں کیا تو آپ دنیا سے بھٹک کر مر جائیں گے اور جیون کی بازی ہمیسہ کے لیے ہار کر نرک کی آگمہ چلے جائیں گے تو جب وہ کائنات میں گوھر کرتا ہے کہ بھئی میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے آخر مجھے بھی مرنا ہے میں اپنی جان کا مالک خود نہیں ہوں یہ جدنے لوگ ہیں میرے سامنے مر چکے دنیا کی دور لگا رہے تھے دنیا میں ہمیسہ جینا چاہ رہے تھے لیکن یہ نا چاہنے کے باوجود انہیں کسی نے موت دے کر اٹھا لیا کون ہے جو دن نکالتا ہے کون ہے جو رات کرتا ہے کون جو ہواوں کو چلاتا ہے کون ہے جمین میں سے کھانے پینے کے چیزیں پیدا کرتا ہے یہ کوئی تو ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کون ہے جس کی باتصاحت میرے سریر کے اوپر چھائی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے میں تو نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں سر تو میرا ہے بھئی سر تو میرا ہے لیکن میں تو نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں لیکن وہ بڑھا دیتا ہے میں روک نہیں سکتا یہ نکون مجھے کاٹنے پڑتے ہیں انگلی تو میری ہیں میں تو نہیں چاہتا میرے نکون بڑھ جائیں لیکن کوئی ہے جو بڑھا دیتا ہے میں روک نہیں سکتا کسی کی باتصاحت بہت جبردست میرے اوپر چھائی ہوئی ہے اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ہے یا انیک ہے کائنات کے مالک اب دنیا میں جب تحقیق کرے گا لوگوں سے پوچھے گا تو کوئی کہے گا دس خدا ہیں کوئی کہے گا بیس خدا ہیں کوئی کہے گا تیتیس کروڑ خدا ہیں تو انسان کنفیوج رہے گا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں کیسے مالوں کہ دس خدا ہیں یا بیس خدا ہیں یا ایک خدا ہے میں تو تحقیق کروں گا انسان جب تحقیق کرتا ہے سچائی کی حقیقت تک پہنچتا ہے جیسے اب قرآن سے ہم پوچھیں گے قرآن نے جواب دیا کہ اگر دو خدا بھی ہوتے تو یہ کائنات چل نہیں پاتی ایک دوسرا ایک دوسرے کی کرسی کو چھیننے کی کوشش کرتا اور یہ کائنات چل نہیں پاتی تو جب قرآن دلیل کے حوالے سے دلیل دے کر بات کو سمجھاتا ہے تو انسان کے دل میں بات ٹھک جاتی ہے کہ ہاں یہی بات حقیقت ہے یہ کائنات ایک مالک کے سارے پر چل رہی ہے یہی بات سچی ہے سچائی خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے سچائی کسی کے آگر بیبس نہیں ہے تو جب انسان اپنے مرانے والے مالک کی کھوج کرتا ہے تو اس کے دماغ میں گلت نجریہ گلت سوچ گلت آستہ اللہ کی طرف سے گلت یقین جو محول نے اس کے دماغ میں پیدا کر دیا ہے جیسے محول میں وہ پیدا ہوا ہے جیسے برے محول میں برے محول نے اس کے گلت کھیلات پیدا کر دیئے ہیں جب انسان دنیا میں بڑا ہوتا ہے دیرے دیرے اور وہ دنیا کی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے یہاں تو سکون ہی نہیں ہے جو پہلے وقت نکل گیا اس کا لوگ گم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہائے میری ماں کیوں مر گئی باپ نہ مرتا تو ہم یہ کر لیتے ہم وہ کر لیتے آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ پتانے کوئی حادثہ نہ ہو جائے کوئی دکھ تکلیب نہ آ جائے کوئی مسئبت نہ آ جائے کوئی ایک باثرہ ہے جس کی حکومت چھائی ہوئی ہے ہر انسان کے اوپر تو جب وہ اللہ کی پیاس میں اللہ کی کھوج کرنے کی طرف بڑھتا ہے تحقیق کرتا ہے سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کی تو اب وہ ایسری رچنا کے آدھار پر دو پرکار کی رچنا ہے نا ایماندار بن یا بے ایمان بن سورہ السمس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سنسار کے مالک نے انسان کے لئے جو ہے فرمایا ہے گیارے قسمیں کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ کامیاب مرنے کے بعد وہی انسان ہوگا جو اپنی آتما کو اس قرآن کے دورہ اس قرآن سے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل کر اس قرآن کے دورہ اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندہ کر کے مرا تو میرے بھائیوں سنسار کا مالک قرآن مجید میں اللہ کے نزدیک انسان کا گندہ اور پاک ہونا انسان کی آتما کے دورہ ہے روح کے دورہ ہے یعنی انسان اچھے کرم کرے گا تو گندگی سے پاک ہوگا اور برے کرم کرے گا تو وہ گندگی ہے اور اچھے کرم کرے گا تو وہ پوچرتہ ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے تو اب جب وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے سچائی کی حقیقت کی کھوج کرتا ہے تو مانو اس نے اپنے اندر وہ ایمانداری کا پودا لگانے کی محنت کر رہا ہے ہے نا جیسا بیج باؤگے ویسا ہی پھل پاؤگے اللہ کی قدرت ہے خدا کی قدرت ہے اگر تم گیہوں باؤگے تو گیہوں کے بدلے میں گیہوں کا پودا ہی نکالتا ہے وہ اگر مکہ باؤگے تو مکہ کے بدلے میں مکہ کا پودا ہی نکالتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گیہوں بھوئے تو مکہ کا پودا نکال دے گا یا آپ نے کی کر کانٹے بھوئے تو جو ہے مکہ کا پودا نکال دے گا یا گیہوں کا پودا نکال دے گا یہ قدرت ہے مالک کی جو چیز باؤگے ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا تمہیں ایماندار بن کے مرو گے تو اس کا بدلہ جنت ملے گا بے ایمان بن کے مرو گے اس کا بدلہ نرکی آگ ملے گی تو جب وہ اللہ کی خوج کرنے نکلتا ہے تو مانو ایمانداری کا پودا اس نے اپنے اندر لگانے کے لیے نکل رہا ہے ایماندار بننے کے لیے سچا انسان بننے کے لیے اپنے مالک کو حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اللہ کی پیاس ہے ہر انسان کے اندر اب جب انسان اپنے اندر ایمانداری کا پودا لگاتا ہے دیکھو نا آپ اگر گیہوں باؤگے یا مکہ باؤگے یا باجرہ باؤگے کوئی اچھی چیز باؤگے آپ جو کسی مطلب کی ہو تو اس کے لیے آپ کو جو ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی کھیت جو ہے آپ کو جوتنا پڑے گا اس میں بیج ڈالنا پڑے گا اس میں پانی گیرنا پڑے گا اس کی دیکھا بھالی کرنی پڑے گی سارے کام ساری محنت کرنی پڑے گی تب جا کر وہ فصل ہوگی لیکن گھاس پھوس بگر محنت کے ہی ہو جاتا ہے بیکار جو گھاس پھوس ہوتا ہے وہ کھیت میں بگر محنت کے ہی ہو جاتا ہے اور اچھی فصل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اسی پرکار سے اس دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ اپنے مالک کی کھوج کرنے کے لیے ایماندار بننے کے لیے سچائی پر چلنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی یہی امتحان ہے جس مالک نے تجھے پیدا کیا جیون دیا تو نے اس کے لیے کیا کیا اس کے لیے کیا محنت کی تو برائی کی مثال بیکار گھاس پھوس کی ہے اور اچھائی کی مثال ایک اچھی فصل کی ہے جس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اچھائی کو آپ کو سمجھنا ہے تو اس میں دماغ خرچ ہوگا اس میں دھیان لگانا پڑے گا اکل پہ جور پڑے گا تب جا کے اچھائی کو سمجھیں گے برائی سے بچیں گے اچھا برائی جو ہے انسان کے اندر اپنے آپ آتی ہے جیسے گھاس پھوس بگر محنت کے اپنا آپ پیدا ہو جاتا ہے اسی پرکار سے برائی انسان کے اندر ایٹومیٹک اپنے آپ دل دماغ میں اتر جاتی ہے قرآن مجید میں بھی پہلے برائی کا جکر ہے پھر اچھائی کا جکر ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے اچھائی پر چلنے کے لئے اچھائی کو سمجھنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی اب جو انسان اپنے اندر ایمانداری کا پودا لگانے کے لئے کوشش کرتا ہے اور پودا لگانے کا مقصد کیا ہے اللہ کی پیاس روح کی پیاس روح کو سانتی کیسے ملے آتما کو سانتی کیسے ملے سکون کیسے ملے آج ساری دنیا سکون کے لئے پریسان ہیں لوگوں کے پاس سکون نہیں ہیں بیچینی بیچینی ہیں حالانکہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے مال دولت ہر چیز موجود ہے لیکن جندگی میں سکون نہیں ہے روح کو سکون نہیں ہے تو جب انسان اپنے اندر ایمانداری کا پودا لگاتا ہے تو وہ اس کوشش سے میں لگاتا ہے پیاس اس کی کیا ہے کہ یہ میرا پودا میرے مالک اللہ تک پہنچ جائے یعنی میری آتما میری روح اللہ کی سرن میں پہنچ جائے میں اس قدر محنت کروں برائی سے بچنے کی اچھائی بچنے کی ایماندار بننے کی بیمانی سے بچنے کی ایسوری رچنا کی آدھار پر اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان اگر سپیدے کا پودا لگائے گا تو اگر وہاں گھاس ہے پہلے سے اور لیڈی تو اس گھاس کو چھیلے گا وہاں گڑڈہ کھوزے گا اور اس میں اس پیل کو لگائے گا اسی پرکار سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے سک وہ مسلم پیدا ہوا ہے ایسوری رچنا پر چلنے کیلئے پیدا ہوا ہے سچائی اس کی خود کے اندر ہے دنیا کے محول نے اسے بھٹکا دیا ہے گمرا کر دیا ہے لیکن جب وہ دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور گوھر کرتا ہے تو وہ پھر سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو جو غلط محول میں پیدا ہونے سے اس کے اندر غلط آستھا غلط یقین برائیاں پنپ چکی ہیں اور سمجھنے کے بعد پھر ان چیزوں کو وہاں سے کھوڑ کر ہٹاتا ہے اور پھر وہاں ایمانداری کا پودا اپنے اندر دل میں لگاتا ہے کہ اب میں نے یہ پودا لگا دیا اب میں ایمانداری پر چلوں گا اور اپنے مالک کو حاصل کروں گا اپنے مالک کو پرابت کروں گا اسے پاؤں گا تو ہوتا کیا ہے کہ جو غلط یقین ہیں ایسور کے اللہ کے بارے میں جو محول نے اسے دیا کہ تیتیس کروڑ دے بھی دیوتا ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور پتھر پوجا ہے دنیا بر کی اللہ کی پیدا کیوں چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اس گھاس کو کٹ کر پھر وہاں ایک پودا لگاتا ہے کہ اکل سے دلیل سے سمجھ کر کے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے پھر وہ ایک یقین ہونے کا ایک آستھا کا پودا اپنے اندر دل کے اندر ٹھوکتا ہے دلیل کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ حقیقت کی تہہ تک پہنچ کر ایک عیسور واد کو پہچانتا ہے ایک اللہ کی توحید کو پہچانتا ہے ایک اللہ کو پہچانتا ہے اس کے عدیقار پہچانتا ہے اور پھر اس پودے کو لگا کر پھر آگے بڑھتا رہتا ہے اور جو برائیاں دائیں بائیں جسے ہم نے کوئی پودا لگایا ایک اب اس کے چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چاروں طرف گھاس ہو گئی ہے گھاس جو اپنا اب ہو گئی ہے تو کیا کرتا ہے انسان کہ اس گھاس اس گھاس کی وجہ سے وہ گھاس جو ہے جمین کے اندر کی نمی تو جب چاروں طرف گھاس ہو گاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پودے کو یہ نقصان دے رہی ہے جو جمین کی نمی ہے جو خاد کی نمی ہے اسے کھینچ رہی ہے میرے پودے کو نقصان دے رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کھر پی لے کر اس گھاس کو کھاڑ کے چھیل کر پھینک دیتا ہے ہٹا ہوا اس علب کو تاکہ میرے پودے کو نمی ملے جمین کی ساری قوبت ساری نمی کی طاقت میرے پودے کو ملے اور یہ جلدی بڑھے گھاس پوس کو وہ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے انسان نے جو اپنے اندر ایمان کا پودا لگایا ہے اور جب جائے بائیں سے جو ہے برائیاں اسے محول سے ملتی ہیں یا اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ ان کو اکھاڑ کے پھینکتا رہتا ہے اللہ کی پیاس میں کہ میرا ایمانداری کا پودا آگے بڑھے میں اللہ کی سرن میں جلدی پہنچوں اللہ کو جلدی پراب کروں اللہ کو جلدی پاؤں تو جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے پودے کے دائیں بائیں گھاس ہوگائی ہے اور یہ جمین کی نمی کھنچ رہی ہے میرے پودے کی ترقی ہونے میں رکاوٹ ہے تو انسان اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اسی پرکار سے انسان کی ترقی میں ایمان کی ترقی میں اللہ کی طرف بڑھنے کی ترقی میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کو اکھاڑ دینا یہ تج کیا ہے یہ اپنی اندر کی ریپیرنگ ہے اب بات کریتی تیاغ کی دیکھئے تیاغ دنیا کو تیاغنا نہیں ہے دنیا کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں ہے دنیا ہی میں رہ کر دنیا کی ہر چیز کا تیاغ کرنا ہے یعنی کہ دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے تیاغنی ہے دل سے نکالنی ہے اور اللہ کی محبت دل میں لانی ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے یہ ایمان کا پودا آپ کو آگے بڑھانا ہے اپنے اندر تو یہ فلسفے گلت ہیں کہ سنیاسی بن جاؤ یوگی بن جاؤ تیاغی بن جاؤ دنیا کو تیاغ دو کہیں ایک آن تمہیں چلے جاؤ جہاں دنیا کا چونی کا بچہ بھی نہ ہو اور وہاں جا کر تپشہ کرو اسور کی تب اسور کو پاؤ گے یہ سب میرے بھائیوں گلت آستائیں ہیں گلت یقین ہیں پھر اللہ نے دنیا بنائی کیوں ہے پھر پھر وہ بچے کیوں پیدا کر رہا ہے اگر ہر انسان اسی طرح سے کرنے لگے ہر انسان کو اللہ کی جروت ہے کے نہیں اگر ہر انسان اسی طرح سے کرنے لگے تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی یہ تو بالکل گلت یقین ہو گیا گلت آستائیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہی جو بھی تمہارے رشتے ناتے ہیں ان سب کے عدھیکار ادا کرو جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیں ان کے بچے بھی تھے بی بی بھی تھی سب کچھ تھا دنیا میں رہے اور دنیا میں رہ کر عیسور کو راجی کیا یہی طریقہ بڑیا ہے اسلام میں دنیا ہی دین ہے دنیا ہی میں رہ کر آپ دھارمک قانون پر چل سکتے ہیں اور اپنے مالک کو راجی کر سکتے ہیں عیسوری رچنا کا مطلب کیا ہے عیسوری رچنا کو آپ دنیا میں رہ کر ہی پورا کر سکتے ہیں کہیں دنیا چھوڑ کر باہر جا کر آپ پھر کسی انسان سے لیندین نہیں کریں گے برتاوہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کس اچھا ہی برائی پر چلیں گے پھر پھر عیسوری رچنا پر آپ چلیں گے ہی نہیں پھر تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہیں یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں میں کبھی بھی مر سکتا ہوں تو لہٰذا یہ دنیا مجھ سے کبھی بھی مالک چھڑوا سکتا ہے تو میں دنیا کی ہر چیز کا تیاغ دل سے کر دوں دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت نکال دوں اپنے مالک کی محبت پانے کے لئے تو دنیا کی ہر چیز کو تیاغ پتر دے دو اور دنیا کی ہر چیز سے اپنا چہرہ موڑ لو اور ایک مالک کی طرف کر لو دنیا کی ہر چیز کو تیاغ پتر دے دو کہے دنیا تو مجھ سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے میں تجھے پہلی چھوڑتا ہوں تیری ہر چیز کی محبت دل سے نکالتا ہوں اور اپنے مالک کی محبت کی طرف میں بڑھتا ہوں دنیا میں رہو پڑوسی کے ساتھ اچھا برتعبہ کرو جیسے بتایا گیا ہے اسلام میں آپ اسلام کا گیان حاصل کریں بی بی کے ساتھ کیسا برتعبہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ کیسا برتعبہ کرنا ہے رستداروں کے ساتھ کیسا برتعبہ کرنا ہے دنیا میں رہ کر جو دھارمی قانون بتایا گیا ہے قرآن میں اس کو آپ سمجھیں اس کا گیان حاصل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پر چل کے دکھایا ہے ان کی جیونی کا آپ جندگی کا گیان حاصل کریں انسان کے ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک جو بھی جیون جینے کے طریقے ہیں وہ عیسوری رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم میں بتائے گئے ہیں پساب کیسے کرنا ہے کھانا کیسے کھانا ہے پانی کیسے پینا ہے ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے دنیا میں رہ کر ہی ہم اپنے مالک کو راجی کر سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں دنیا سے الگ ہٹ کے نہیں یہی تو ہمیں پیچاننا ہے کہ سیطان کا دھوکہ کیا ہے اور سچا گیان کیا ہے اب جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو ایک تو ہمارا جاہری وجود ہے جو دکھ رہا ہے ہاتھ پیر ہیں اور ایک مانوی وجود اندر کی فکر کے خیالات کا وجود ہے یعنی ایک بہار کی دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک ہمارے اندر من کی دنیا ہے اب ہمارے اندر فکر کے خیالات کا وجود یعنی ہماری فکر اللہ کو پانے کی بنے ہمارا دھیان اللہ کی طرف لگے ہماری فکر اللہ کو پانے کی بنے تو ہمارے اندر کے من کے خیالات کی فکر اللہ کو پانے کی بنے یہاں دنیا میں اللہ کی طرف سے سچ اور جھوٹ ساب ساب دکھائی دے رہا ہے مگر جب انسان اللہ کو پانے کی فکر اپنی بنائے گا اور دل سے لگن سے محنت کرے گا تو اللہ تعالی پھر اسے اندرے سے نکال کر روسلی میں لے آئے گا یعنی کہ جو چیزوں سے دکھائی نہیں دے رہی حالکہ دکھ رہی ہے آنکھ سے داکھ دیکھ رہی ہے مگر اکل سوئی ہوئی ہے روح سوئی ہوئی ہے آتما سوئی ہوئی ہے سچائی سے تو اللہ تعالی اس کو سچائی کے روسلی میں لے آئے گا ہمارے من کے خیالات میں جیسے محول میں ہم پیدا ہوئے ہیں ویسی ہی آستھا ہے فکر ہے تو جیسے محول میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس محول کی غلط فکر ہے دھرم کے معاملے میں آستھا غلط ہے جو بھی ہے اس فکر کو پوٹر کرنا ایک عیسور وعد سے ایک اللہ کی توحید سے اپنے بنانے والے سچے مالک ایک مالک ایک عیسور وعد کی آستھا سے ایک اللہ کی توحید سے ایک اللہ کو سمجھنے کے بعد اپنی فکر کو غلط چیز نکال کر اور صحیح آستھا دل میں بٹھانا اپنی فکر کو ایک عیسور وعد سے پوٹر کرنا پاک کرنا دلیل کے ساتھ سمجھ کر اللہ کی طرف سے سچائی کی نیتی اپنا کر اس فکر میں جو بھی غلط آستھا ہے اس کو نکال کر اپنے اندر سے باہر پھینک دینا اور سچی آستھا پوٹری پاک یقین کو ایک عیسور وعد کو دل میں بٹھانا دل میں ٹھوکنا ایک اللہ کی توحید کو دل میں ٹھوکنا اتارنا ایک مالک کو پہچاننا اور اس کا عدھکار جاننا اگر یہ سرک کی گندگی تمہارے اندر رہی تو پھر آگے جو ہے ایمان کا پودا ترقی نہیں کر پائے گا آتما کو اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا روح آسمان کی طرف نہیں بڑھ پائے گی دنیا ہی میں بھٹکتی رہے گی اگر انسان اپنے سچے مالک کو پہچانے گا نہیں اس کی عدھکار نہیں جانے گا اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر ٹھہرائے گا ساجدار ٹھہرائے گا تو اس کی فکر اس کی آستھا اس کا یقین ناپاک رہے گا اپویتر رہے گا پویتر نہیں ہوگا پاک نہیں ہوگا تو یہ ایمان کا پودا آگے بڑھانے کے لیے روح کو اللہ کی طرف بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنی آستھا کی فکر یقین اللہ کی طرف سے صحیح کریں ایک اس ورواد کو سمجھیں ایک اللہ کی پہچان کریں اس کی عدیقاروں کو جانیں اس میں آگے بڑھیں سمجھ کر دلیل کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آپ کا من ہے نفس ہے جو آپ کو برائیوں کو خلاب بڑھکاتا ہے سیطان پیچھے سے غلط خیال من میں ڈالتا ہے انسان کا من اس پہ لپکتا ہے پاپ گناہ کے مجھے لینا چاہتا ہے اس نفس کو روکنا ہے رپیرنگ کرنی ہے تجکیہ کرنا ہے جیسے انسان کے اندر ہم بستری سمبوک کی خواہیس ہے سیکس کی خواہیس ہے تو اس کو اللہ کا حکم ہے کہ حلال طریقے سے پورا کر اب من میں خیال جب آئے گا سیطان خیال ڈالے گا پرائی عورت سامنے سے گجلے گی اس کے بارے میں گندہ خیال ڈالے گا تو وہاں نفس کو من کو مارنا ہے اور یہ اپنی خواہیس جائز طریقے سے پوری کرنی ہے اپنی بیوی کے جریعے سے اسی طرح سے جو بھی اچھائی برائی کی راہیں آئیں گی اس میں پہچاننا ہے صحیح اور غلط کو قرآن کے دوارہ اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اب دیکھیں آپ نے سوال کیا تھا اللہ کو کیسے خوش کریں عیسور کو کیسے پرابت کریں کیسے راجی کریں کیا طریقہ ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اللہ تک اپنی آتما کو پہنچانا ہے روح کو پہنچانا ہے اس کی سرن میں اسے راجی کرنا ہے اب تیسرے نمبر پہ ہے انسان کا دل دل ایک سیسے کی طرح ہے کہ سیسے کو آپ ساپ نہ کرو گا اس پر دھول مٹی جم جاتی ہے اسی پرکار سے جب انسان برائی پہ برائی کرتا ہے تو اس پر دھول مٹی جمتی رہتی ہے گناہ کرتے 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 دل پر جو ہے سیاہ کالے رنگ کے دھبے لگ جاتے ہیں دھول مٹی جم جاتی ہے پھر انسان کے اندر جو عیشوری رشنا ہوتی ہے اس سے انسان بھڑک جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ جالیم ہیں جو جلم کر رہے ہیں مڑر کر رہے ہیں وہ برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھائی کو برا سمجھتے ہیں پھر ان کی سمجھ جو ہے کھراب جاتی ہے وہ برائی کر کر کے اپنے اندر عیشوری رچنا کو کھراب کر لیتے ہیں سچائی کے راستے سے گمرا ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے سے بہت دور بھٹک جاتے ہیں اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں بھئی اگر لوہے پر بھی آپ بار بار پانی ڈالتے رہیں تو اس میں جنگ لگ جاتی ہے اسی پرکار دل انسان کورا دل لے کے پیدا ہوتا ہے بچہ اور پوچھر دل ہوتا ہے اس کا ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے جب دنیا میں گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو دل پر جنگ لگ جاتی ہے جب گناہ کا پانی اس پر ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے تو دل پر پھر جنگ لگ جاتی ہے لوہے کی طرح پھر اس کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے عیشوری رچنا اس کے اندر دیرے دیرے ختم ہوتی رہتی ہے اس کی انسانیت مر جاتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں جب کوئی انسان جلم کرتا ہے تو کمجور کیا کہتا ہے کہ تیرے انسانیت بالکل مر گئی انسانیت نام کے چیز تیرے اندر ہے کے نہیں اور ہم نے یہ بات سنی بھی ہے جیلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک نے دو مڑ رکی ہے تو وہ دھونس گاڑتا ہے میں نے دو مڑ رکی ہے تو انہوں نے ایک کیا ہے پھر اس کا بھی باپ آتا ہے کوئی کہ میں نے دس مڑ رکی ہے تو انہیں دو کی ہے میں تیرا بھی باپ ہوں یعنی برائی کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں اب دل کی جنگ کو چھڑانے کے لیے دھول کو ہٹانے کے لیے ایک تو کسرت سے موت کو یاد کرو دنیا میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کی موت کو یاد کرو اپنے جیون کی حقیقت پر گوھر کریں اپنی موت کو یاد کریں جتنا موت کو یاد کریں گے اتنی دھول ہٹے گی اور قرآن مزید کو سمجھ کے پڑھیں اللہ کی تعریف لوگوں میں کریں اللہ کا علم حاصل کریں اسے پھیلائیں تو اس سے دل کا جنگ چھوٹے گا اندھیرے سے انسان نکلے گا روسنی میں آئے گا وہ اس بات پر گوھر کرے گا کہ میرا سریر موت کی طرف کو جا رہا ہے اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں میں جا کدھر کرا ہوں اصل میں اور میرا دھیان کہاں لگا ہوا ہے انسان اس بات پر گوھر کرے کہ بھئی اگر میں دنیا میں ہمیشہ رہتا مجھے موت نہ آتی تو پھر میں دنیا میں دور لگاتا مال دورت کی دور لگاتا سمسیہ تو یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے اور کب آ جائے موت یہ بھی پتہ نہیں ہے اس بات پر انسان جم جائے کہ مجھے مرنا ہے اگر موت نہ آتی تو میں دنیا میں بے فکر ہو کے دور لگاتا دنیا کی خوب دورت بٹوڑتا دنیا میں کامیابی حاصل کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنا ہے اب جب مرنا ہے تو یہ سبد آپ کو بے چین کر دے گا اور آپ کو اللہ کی طرف بڑھنے کے لئے مجبور کر دے گا یہ فکر آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی یہ فکر آپ کو روسنی کی طرف لے جائے گی آپ کو گناہ سے بچائے گی برائی سے بچائے گی آپ کے دل پر جو دبے لگ چکے ہیں ان کو صاف کرائے گی اور اللہ کی تعریف جتنا آپ کریں گے آپ کے دل کے دبے اتنے ہی دور ہوں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اب اس کے بعد پھر روح ہے آتما ہے اور آتما روح کا نواز دل میں ہے تو روح میں ایک نور ہے روح نورانی ہے جو کائنات کے بننے سے پہلے عالمِ ارواہ آسمانوں پر پیدا کی گئی اور جس سے اقرار لیا گیا اللہ نے سب انسانوں کی روحوں سے کہا کہو کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا آپ پالنے والا نہیں ہوں ہم سب نے کہا کہ بے سک آپ ہمارے پالنہار ہیں اللہ نے کہا کہ اب تمہارا اس سبد کا امتحان ہوگا اسی لئے ہمیں دنیا میں امتحان کو بھیجا گیا اگر انسان صحیح طرح سمجھ لے کہ پالنے والا اللہ ہے تو انسان کوئی چوری ڈکیتی بدماسی نہیں کرے گا اور ٹھیک ٹھیک عیسوری رچنا پر چل کر اس کو راجی کر کے جائے گا چھائی پر چل کر یہ تو انسان اللہ کو مانتا نہیں ہے کہ اللہ پالنہار ہے سمجھتا نہیں ہے بات کو اس لئے بدماسی کر رہا ہے دوسروں کا حق مار رہا ہے جلم جاستی کر رہا ہے دردی میں فساد پھیلارہ ہے عیسوری رچنا کے خلاب چل رہا ہے اللہ کو ناراج کر رہا ہے تو اصل میں پالنہار اللہ ہے اسی بات کو قرآن میں سب سے پہلے کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اب دیکھو نا جو اقرار ہم سے عالمِ اروان آسمانوں پر کرایا گیا تھا ساری آتماؤں سے ساری روحوں سے وہی الفاج وہی سبد قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کو یاد دھیانی آئے کہ مکاری چھوڑ دو غلط کام چھوڑ دو پالنے والا میں ہوں اے انسان تو کتنا بے ایمانی میں بھاگے گا میرے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فال تو نہیں لے سکتا ہے تو اصل میں پالنے والا اللہ ہے لیکن ہمیں دیکھتا نہیں ہے یہی تو امتحان ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو جو ہے بلپ جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹیو لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر بجلی کا کرنٹ اس میں نہیں دکھائی دیتا اگر بجلی کا کرنٹ نہ ہو تو بلپ جل نہیں سکتا اسی پرکار سے ہمیں دکان دکھائی دے رہی ہے کہ بھئی ہماری دکان ہے اس میں سے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہمیں بلپ کی طرح سے اپنا بجلی سے اپنا کاروبار دکھائی دے رہا ہے کہ ہم اس سے پل رہے ہیں اس سے کھا رہے ہیں اس سے پی رہے ہیں لیکن جو اصل رو جلی کی کرنٹ کی طرح سے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی اس کو اکل سے ہمیں سمجھنا ہے اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم ایسوری رچنا پر جیون جیئیں گے برائی سے بچ جائیں گے پھر سمجھ جائیں گے کہ ہم چاہیں کتنا ہی برائی کر لیں لیکن ہمارے مقدر مجھ روجی لکھی ہے مالک نے اس سے ہمیں ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتے اپنے کرم خراب کر لیں گے اور مالک کو ناراض کر کے نرکی آگ میں چلے جائیں گے تو جو روح ہے ہمارے اندر جو اللہ نے انسانیت ہمارے اندر رکھی ہے اس روح کو جلا دینا جندہ کر دینا یہ روح جو سوئی ہوئی ہے اس کو جگہ دینا جب یہ روح جو ہے ہوس میں آ جائے گی اور جاگ جائے گی تو پھر انسان مرنے سے پہلے مرنے کے ہوس میں آ جائے گا دنیا سے جاں مر کر جانے سے پہلے جانے کے ہوس میں آ جائے گا اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پہچان لے گا اپنی اوقات کو جان لے گا کہ میں گندے پانی کے کترے سے نطفے ویریے سے پیدا ہوا ہوں گندگی سے پیدا ہوا ہوں اور جب ماں کے پیٹ میں میرا سریر کا آکار بن گیا تو میں ماں کے پیٹ میں گندہ خون کھا کھا کے جیتا رہا گندگی سے پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں گندگی کھائی اور دنیا میں آیا ہوں تو میرے پیٹ میں لیٹنگ پساب گندگی بھری پڑی ہے ناک میں رہنٹ ہے موہ میں تھوک ہے اور جب میں مروں گا تو مٹی میں گندگی میں مل جاؤں گا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کے قبضے میں جندگی اور موت ہے دنیا کی ہر چیز ہے پھر انسان اللہ کا احسان مان کر اس کی محبت میں اس سے ڈر کر اس کی یاد میں آنسو بہائے گا دل اس کی محبت میں تڑپے گا مچ لے گا اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا چونکہ اس کی روح جاگ جائے گی اسی لیے یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت بسائے اللہ کو بسائے اسی لیے اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے دھلکتا رہتا ہے بند ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بند ہونے کا مطلب کیا ہے انسان کی ڈیتھ دل بند ہوا تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ دل کی دھلکن چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے تاکہ ہم چوبیس گھنٹے اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھیں اللہ کی محبت رکھیں تو یہ چار کام ہیں جس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے کہ اپنا تج کیا کرو یعنی اپنی آتما کو برائے کی گندگی سے پاک کرو تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تب تم اللہ کو پاؤگے اور یہاں تک انسان پہنچے گا قرآن مجید کے جریے سے یہ چار کام انسان قرآن مجید کے جریے سے ہی کر پائے گا تب ہی اللہ کو پائے گا تو سیطان ہمارے سریر کے اندر کھون کے کترے میں دورہ کرتا ہے اور وہ دل کی گہرائیوں میں جم کر بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو اللہ کی طرف مر کر واپس لوٹنے کی طرف سے بھٹکا دیتا ہے دنیا میں دنیا کی دھوکے میں گم کر دیتا ہے پھر انسان کے سامنے دنیا میں ہر روج لوگ مر رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان ان کو دیکھ کر بھی دنیا کو ہمیسہ کا گھر سمجھ کے دیتا ہے کہ میں یہاں ہمیسہ رہوں گا اس لئے بے ایمانی جلم جاستی مکاری کرتا ہے اور سچائی کو دیکھ کر بھی اس سے اندھا ہو جاتا ہے اتنے لوگوں کو مرتبے دیکھتا ہے اپنی موت سے بے خبر رہتا ہے اب اس سیطان کو دل کی گہرائیوں سے نکالنے کے لیے قرآن کی تلوار ہے قرآن بھی دل کی گہرائیوں میں اتر کر اور سیطان کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے اور انسان دنیا میں سچائی کے ہوس میں آ جاتا ہے اور جیون کا اصل مقصد اور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی موت آ جائے تو میرے بھائیو اس قرآن کے دوارہ اپنے کرموں کو بدل لو یہ قرآن مزید آسمانی سچی کتاب ہے جو ہماری رچنا پر آدھاری تھے جو ہمیں پوری طرح برائی سے بچا کر اچھائی پر چلاتی ہے ہماری آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرتی ہے تو یہ ہے دنیا میں سچا دھرم دھارمک قانون اور یہی ہے اصل حقیقت میں جیون کا صحیح مقصد اب آپ اسی طریقے سے دنیا میں اتنے بھی انسان ہیں جو دھرم پر چل کے دکھا رہے ہیں آپ صحیح دھرم اور ادھرم کو پہچان سکتے ہیں جو صحیح دھرم پر چلنے والا ہوگا وہ صحیح اسلام پر چلنے والا ہوگا عیسوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلنے والا ہوگا برائی سے بچنے والا ہوگا اب دیکھو نا اللہ تعالی نے اپنی رچنا میں ہمارے اندر اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے تو آپ دیکھیں گے جو لوگ در گئے اللہ سے جو جھک گئے وہ دھرم پر چل رہے ہیں اور اچھائی پر چل رہے ہیں اور جو لوگ اہنکار میں گھمنڈ میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چل رہے ہیں انہوں نے اپنے منمانی کے دھرم بنا رکھے ہیں سیطانی دھرم ہیں اور دھرتی پر فساد فیلا رہے ہیں وہ لوگ ادھرم پر چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ حقیقت میں اس مالک کا کوئی روپاکار نہیں ہے سنسار میں ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہے پیدا کی ہوئی ہے جو چیز پیدا کی ہوئی ہے وہ ناپید بھی ہے مرنا بھی ہے مٹنا بھی ہے اس کو تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں مسلمانوں کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہوتی کوئی دنیا کا کوئی روپاکار نہیں ہوتا ہے وہ نراکار جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور سارے مسلمان ایک ساتھ سر جھکاتے ہیں آپ کبھی جا کر دیکھیں اگر ہمارے گہر مسلمان بھائی سن رہے ہیں ہندو بھائی سن رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد جا کر کے چیک کریں مسجد میں جا کر کے دیکھیں وہاں کوئی مورتی نہیں ہوتی جب آپ دیکھیں گے گوھر کریں گے چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے مسلمان اس مالک کے سامنے ایک ساتھ سر جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی محتاجی انہوں نے قبول کر لی جو صحیح مسلمان ہیں اگر یہ گیر مسلمان جو دھرتی پر آج اسلام سے دسمنی نبھا رہے ہیں فساد فیلا رہے ہیں اگر یہ گیر مسلمان صحیح ہوتے تو یہ بھی اللہ کی محتاجی قبول کر لیتے اسلام دھرم سے گھمنڈ میں دسمنی کیوں نبھاتے یعنی یہ اپنے سچے بنانے والے مالک کی سچائی کے انکاری ہیں یہ صرف اپنے من کو راجی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے رب اپنے پالنہار کو راجی کرنے کی کوئی پروا نہیں ہے اور جیون کے سمیں کو برباد کر رہے ہیں اس جیون کی امتحان کی پرکچہ میں فیل ہوتے جا رہے ہیں جس دن موت آئے گی اس دن یہ جاگ جائیں گے ابھی سوئے ہوئے ہیں جیون کی حقیقت سے تو اگر یہ صحیح ہوتے تو اللہ کے سامنے جھک جاتے اسلام سے دسمنی کیوں نبھاتے اور دھرتی پر فساد کیوں فیلاتے تو یہ سیطانی دھرم پر ہیں اپنے من کو راجی کر رہے ہیں رب کو راجی کرنے کی کوئی پروا نہیں ہے اس لیے کائنات کے بنانے والے مالک کو چھوڑ کر کائنات کی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور اپنے من کو راجی کرنے کے لیے بے سمار انہوں نے خدا گڑ رکھے ہیں تو میرے بھائیو جو انسان اکڑ گیا گھمنڈ میں آ گیا اللہ کی تاری پر راجی نہ ہوا اس کے سامنے نہ جھکا اور اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر نہ چلا وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا اس کی اکڑ نرک میں ختم ہوگی اور جو انسان جھک گیا اللہ تھا ڈر گیا اور اچھائی پر چلا امن سانتی حاصل کیا تو مرنے کے بعد وہ اللہ کا انعام پائے گا دنیا کا چلنے کا بیسی یہ ہے اسی تحد یہ دنیا چل رہی ہے اور اسی تحد انسانوں کو یہاں پر کائنات کا مالک چھانٹ رہا ہے اکڑنے والوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے نرک کی آگ رکھی ہے اور جھکنے والوں کا ٹھکانہ جو ڈر جائیں اللہ سے اچھے کرم کریں ان کا ٹھکانہ اللہ نے سرگ رکھا ہے یہی دو راستے ہیں جیون جینے کے انسان کے اور ان دو راستوں کے دو انجام اللہ نے رکھے ہیں تو میرے بھائیوں اسی لئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے سچے بنانے والے مالک کی سچائی کا انکار کرنے والے کافر ہیں وہ نرک میں جائیں گے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں جو اپنے مالک کی سچائی کا انکار کر دے اسے عربی بھاسا میں کافر کہتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ جتنے بھی آج اسلام سے دسمانی نبھا رہے ہیں یہ اصل میں سیطان کے دھرم پہ چلنے والے لوگ ہیں جنہیں سچائی سے نفرت ہے جنہیں اپنے بنانے والے مالک سے نفرت ہے کیونکہ یہ اکڑ میں ہیں یہ گھمنڈ میں ہیں اور گھمنڈ پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے پھر موت پر ہی یہ لوگ جا گئیں گے جب برباد ہو چکے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے میں انسان سعی سے نہیں چل پاتا ہے سعی سے کاریاں نہیں کر پاتا ہے سعی سے کام نہیں کر پاتا ہے وہ کچھ کا کچھ چیز اٹھاتا ہے کچھ کا کچھ غلط سرد کام کرتا ہے اندھیرے میں اسی پرکار سے یہ لوگ اندھیرے میں ہیں سچائی سے اندھے ہیں اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ الٹے شیدے کرم کر رہے ہیں درتی پر فساد پھیلا رہے ہیں اسلام سے دسمنی نبھا رہے ہیں اسلام سے دسمنی کیوں نبھا رہے ہیں کیونکہ پوری پرتوی پر دھرم اسلام ہی سچا ہے سنسار کے سچے مالک کا اور سیطان دسمن ہے سچائی کا تو یہ انسانی سکل میں سیطان ہے جو سچائی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور برائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں سچائی کو مٹانا چاہتے ہیں امن سانتی کو مٹانا چاہتے ہیں اور فساد کو جاتی واد کے نام پر فساد قتل و گارت برائی کو جندہ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اور اس کے سامنے جھکے گا اللہ اس کو روسنی میں لائے گا سچائی دکھائے گا جیون کی حقیقت کی حوث میں لائے گا جب انسان روسنی میں ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک دیکھتا ہے اور ٹھیک ٹھیک وہ چلتا ہے اور ٹھیک ٹھیک وہ کرم کرتا ہے تو جو روسنی میں آ جائے گا وہ عیسوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے گا برائی سے بچے گا اور اللہ کو راجی کرے گا اور مرنے سے پہلے موت کی حوث میں آ جائے گا لہٰذا وہ موت کے بعد کہ جندگی جنت کا انعام پا جائے گا کامیابی حاصل کر جائے گا کیونکہ یہ جندگی تو کھیل تماسہ ہے امتحان کا جہان ہے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے جندگی کا میرے بھائیو اس لئے جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ ہمیشہ کے لئے تباہ اور برباد ہے تو ہم تو بھئی ایسے لوگوں کے لئے جو عذرم پر چل رہے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو روسنی میں لائے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں سیطان نے ان کو بھٹکا رکھا ہے گمرا کر رکھا ہے انہیں جندگی کی حقیقت کا حوث نہیں انہیں تیری نرک کے بارے میں حوث نہیں ہیں موت کے بعد کے انجام کے بارے میں کوئی حوث نہیں ہے یہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں سمجھتے یہ سچائی سے اندھے ہیں ہم تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو حوث ملا سچائی کا راستہ دکھا یہ نرک کی سجا کو نہیں جانتے دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیج ہے نرک کی آگ جب وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسور سجا دے گا اور مرتے ہی معاملہ سروع ہو جائے گا جیسے کرم کر کے مرا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ میں ویسا ہی برطاوہ کرے گا جو اللہ کی طرف سے اور اپنے جیون کی حقیقت کی طرف سے حوث میں آ کے مرا وہ تو کامیاب ہے اور جو بے حوث ہو کے مرا وہ تباہ اور برباد ہے تو میرے بھائیوں بات جیدے لمبی ہو گئی آپ کا بہت بہت سکریہ آپ نے ویڈیو کو پورا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو سچا راستہ دکھائے اور ہمارا چینل سننے کی توفیق اتا فرمائے لگاتار سننے کی توفیق اتا فرمائے امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی اللہ نے چاہا عیسفر نے چاہا اگر جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ